قائرِ سالتِ ماب میں اپنی عقیدتیں اور واحفتیں پیش کر رہے تھے رسول کی بطول بیٹی کی بارگاہ میں حصولِ برکت کے لیے چند مصرے اور انہی میں میں کبلا شاہ صاحب کو صدا دے دوں گا یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا ذکر سنتے ہی ہم انسان تو انسان دریاؤں میں مچھلیا فضاؤں میں پرندے بلوں میں چھنٹیا اور آسمانوں پہ فرشتے باد ہو جاتے ہیں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں نہ جانے کس کے سر سے گزر جائے گا اور کس کے سہنے دل میں اتر جائے گا قرآن آئے نبی نہ اٹھے جبریل آئے نبی نہ اٹھے جب شہزادی کونین رسول کی بطول بیٹی تجریف لائے تو خود رسول کڑے ہو جائے جھوٹ کی داد کبھی لی ہے نہ اس پر میں یقین رکھتا ہوں آج ملتجی ہو جائیے التجاہ کیجئے کیونکہ یہی مقت کرم ہے یہ بارگاہ کرم ہے ہم کرم کی بھیق لینے آئے ہیں تو کیوں نہ کہوں کہ کرم کا مقزن سخا کا مرکز اتا سراپا جناب زہرہ کرم کا مقزن سخا کا مرکز اتا سراپا جناب زہرہ کرم کا مقزن سخا کا مرکز اتا سراپا جناب زہرہ نبی کی سیرت نبی کی سورت نبی کا نقشہ جناب زہرہ رسول آزم کی پیاری دختر چہید آزم کی پاک مادر جناب شہرِ خدا کے گھر میں جناب زہرہ جنابِ زہرہ فداحِ عالم تمام ان پر درود ان پر سلام ان پر میرا تو دونوں جہاں میں واللہ وقت سہارہ جنابِ زہرہ ایاء کے ماتھیں کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقامِ خونِ رسول یہ ہے کرے کی چندت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا گئے ملاق ہے تجھ کو جو تاج زہرہ زمانے پر میں جو پڑ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ ایاء کی ملکہ وفا کی آیت عجاب کی سلسبیل زہرہ کہیں گے معصومیت کا ساحل کہیں شرامت کی جھیل زہرہ جہانِ موجود میں بنی گئے وجودِ حق کی دلیل زہرہ زمانے پر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی مکیل زہرہ حضور زہرہ بشر سے ہٹ کے پیغبروں کے سلام بھی گئے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی گئے یہ وہ قلی ہے جس کی گجبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہارے یہ وہ ستارہ ہے کہ جس سے رو چل گئے آسمانوں کی راہ گدارے یہ وہ گوھر ہے کہ جس کا صدقہ پلک سے آ کر پلک اتارے یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں روا ہوئی ہے یہ وہ شجر ہے کہ جس کے سائے میں خود جھراپت جواہ ہوئی ہے کلام کو مختصر کرتے ہوئے اسی کے لقش قدم کی برکت نے ماہو انجم کو نور بکشا اسی کے درگیں گدا کرو نہیں آدمی کو شہور بکشا اسی کی خاطر تو حق نے سہرا کو جلوائے کوہ نور بکشا جو اس کا نام لے کے آگئے ہو خدا نے تم کو ضرور بکشا یہ روحِ اقلو شہور بھی ہیں یہ دلِ ورعو اصول بھی ہیں زمین پہ ہو تو علی کی سوجہ خلق پہ ہو تو بطول بھی ہیں یہ ایسی مشل ہے کہ جس کی کرنوں سے آگئی ہی کہ اصول جمکے اسی قدم سے زمانے پر کی جمی پہ نامِ رسول جمکے نجوم کرنوں سے بھیق مانگے جو اس کے قدموں کی دول جمکے اور کہاں یہ ممکن کہ چاند شب کو بغیر اذنِ بطول جمکے جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں کہاں سرائیاں غلط ہیں یہ چاند میدان کب ہیں لوگو یہ چاند میدان کب ہیں لوگو جنابِ زہرہ کے دستغط ہیں جنابِ زہرہ کے دستغط ہیں میں کچھ بھی صحیح بخت میرا نیک بہت ہے کیونکہ سیدہ زہرہ کی مجھر ٹیک بہت ہے اب اب زیوکار واکرنڈ کی پہچان ہو رہا والا حمادِ سید القونین سابزادہ سید منظور القونین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہار کی خوشبو کی طرح کسی تعارف کے محتاج نہیں شاہ صاحب کی ساری زندگی سیدِ عالم کی باہرگاہ میں اپنی نوکری پیش کرتے ہوئے بسر ہوئی ہے اور جس عدب، جس رنگ، جس آہنگ اور ترنم کے ساتھ آپ نے سرکار کی نہت پڑی ہے اس کی دنیاِ عالم میں نظیر نہیں ملتی یہ شاہ صاحب کا فیضان ہی تو ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ کے شاگر نہت کے میدان میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں اگرچہ شاہ صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن وقت کا مورک جب بھی کلم اٹھائے گا تو شاہ صاحب کا نام سنیری عروف کے ساتھ لکھا جائے گا میں بلا مبالغہ آرائی یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی سنا خان اس وقت تا واقفِ رموزِ سوزوں قداز ہوئی نہیں سکتا جبکہ کونینیت کی درگاہ سے فیض آصل نہ کر رہے ہیں ہماری خوش قسمتی آپ کے لختِ جگر عالمِ اسلام کی انتہائی معبوب و مرہوب سنا خان فخرِ سنا خانہ نے پاکستان سپاہ سالارِ غلامانِ حسان اور میری آنکھوں نے بارہا یہ مناظر دیکھے جب شاہ صاحب نے اپنی حاضری شروع کی جانے والے قدم رک گئے وقت کی نبض رک گئی کھڑے ہوئے بیٹھ گئے اور بیٹھے ہوئے آپ کی طرح نہ تھے وہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے میں شاہ صاحب سے التماس گزار ہوں کہ اس عقیدے کے ساتھ ناتھ سنائیں کہ آقا جی میں ناتھ پڑھتا رہوں اور سامنے آپ آ جائیں اس ذوق اور شوق کے ساتھ ایک نعرہ بلند کریں تاکہ سید زادے کی طبیعت کچھ پڑھنے پہ مائل ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ غیدری نعرہ غاؤسیا نعرہ